اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ لوگ کے لیے بہت ہی سپیشل سی ریسپی لے کر آئی ہوں سب کی فیوریٹ کرسپی مسالہ بروسٹ کی ریسپی میرے سٹائل میں بہت ہی سمپل ہے لیکن بہت مزیدار اور پرفیکٹ ریسپی ہے یہ تو آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور یہ دیکھ سکتے ہیں اندر تک گلاوہ چکن آپ کو ملے گا تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے ہم میں نے یہاں پہ سکن والی چکن لے لی ہے آپ نارمل چکن لے لیں جیسا آپ کو چاہیے ویسا آپ لے لیں ایک کلو یا دو کلو اس کے اندر آپ نے یہاں پہ پیپریکا پاورڈر یعنی کشمیری لال ملچے ون سے ٹو ٹیبل سپون ڈال دینی ہے ون ٹیبل سپون یہاں پہ میں نے پی سیوی کالی ملچے ڈال دی ہیں اور یہ چکن پاورڈر میرے پاس تھوڑا سا رہ گیا تھا تو میں اس میں چائنیز سالٹ ڈالوں گی ادروائز آپ چکن پاورڈر بھی ڈال سکتے ہیں تو ون ٹیبل سپون ہم نے چائنیز سالٹ ڈالنا ہے یہ میں تھوڑا سا ڈالا تھا پر پھر میں نے مزید ایٹ کر دیا تھا کیونکہ چکن کافی ساری ہے تو انہی چیزوں سے اس میں فلیور زیادہ آتا ہے جو آپ کو بزار میں ملتا ہے پھر یہاں پہ ریک چلی فلیکس ہم نے لے لیے ون ٹیبل سپون نمک میں بلکل تھوڑا سا لوں گی بعد میں ٹیسٹ کریں گے کیونکہ اس میں جو میں سوسز ڈالوں گی ان میں بھی نمک ہے ہم نے یہاں پہ چلی سوس ڈال دیا ہے ٹو ٹیبل سپون ٹو ٹیبل سپون اس میں ہم نے سوئے سوس ایٹ کر دینا ہے اور یہاں پہ ہم نے گارلک پیس ڈال دینا ہے ٹو ٹیبل سپون اور اب اس کے بعد ہم نے اچھے سے اس کو مکس کر کے میرینیشن کے لیے رکھ دینا ہے آپ اوور نائٹ بھی اس کو میرینیشن کے لیے رکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہو تو اٹلیس آپ ٹو آرز کے لیے اس کو رکھ دیں تاکہ جو ہے اس کے اندر مسالہ اچھے سے رچ بس جائے اور اوپر سے کوٹنگ اچھی سے ہماری چپک جائے تو اس کو ہم نے اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب ہم نے اس کو فریج میں رکھ لینا ہے ایک دو گھنٹے کے بعد کا سین پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں تو فرنس یہاں پہ اب ہم نے اس کو جو ہے نکال لیا ہے فریج سے اور آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے میدہ لے لیا ہے میدے کی کانٹیٹی آپ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں جتنا زیادہ آپ کا چکن ہوگا تو اتنا ہی آپ کو میدہ لینا ہے میں نے آدھا کلو میدہ لیا تھا یہاں پہ اور اس میں میں نے کچھ بھی نہیں ملائے ٹھیک ہے اب ہم نے سیمپل کرنا یہ ہے کہ چکن کا پیس لیے لینا ہے اور اس طرح سے جیسے میں میدے کے اندر اس کو فولڈ کر رہی ہوں آپ نے چکن کو اپنے ہاتھ سے ٹچ نہیں ہونے دینا میدے میں اتنا لطپت کر دیں کہ وہ آپ کے ہاتھ سے ٹچ نہ ہو اور میدہ آپ کے ہاتھ سے ٹچ ہو اور اس طرح سے سوفٹ سوفٹ ہینڈ سے اس کو آپ نے پریس کرنا ہے تو یہ دیکھیں ابھی ہم نے پانی پانی میں اس کو لگایا بھی نہیں ہے فرسٹ کھوٹ ہے پھر بھی اس میں کرسٹ بنتا ہے آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا یہاں پہ دوسری طرف ہم نے نارمل ٹیپ وارٹر لے لیا ہے جو روم ٹیمپریچر پہ نارمل سادھا پانی اس میں کچھ بھی نہیں ملایا وہ سادھا پانی میں اس کو ہم نے اس طرح سے ڈپ کر لیا اگین ہم نے اس کو میدے میں ڈال دینا ہے اور پھر اسی بات کا خیال رکھنا ہے کہ میدے چکن کے پیس سے آپ کا ہاتھ نہ ٹچ ہو میدے کے اوپر آپ کا ہاتھ ٹچ ہونا چاہیے تو بس اس طرح سے گھما گھما کے ایک دو منٹ تک مسلسل گھمانا ہے اور یہ دیکھیں پیس زبردست سا ریڈی ہو گیا ہے تو یہ آپ کو اس کی شکل سے پتہ چل رہا ہوگا اسی طرح سے سارے پیسز ہم نے ریڈی کرنے اچھا ایک اور بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے جیسے آپ نے دو پیس ریڈی کیے تو فورا ان کو فرائنگ کے لئے ڈال دیں پھر دو پیس ریڈی کریں پھر ان کو فرائنگ کریں یہ نہیں کہ آپ نے ساروں کے اوپر کوٹنگ لگائی اور ان کو پلیٹ میں رکھا تو وہ کوٹنگ خراب ہو جاتی ہے اچھا اب یہ دیکھیں میں نے تیل جو ہے فل گرم کر کے اس کے بعد اس کے اندر جب بلکل کھولتا ہوا گرم ہو جائے نا تیل اس کے بعد اس کی آنچ کو آپ نے میڈیم ٹو لو کر دینا ہے اور پھر اس کے بعد چکن اس میں ڈال دینا ہے تو پانچ منٹ کے لئے میں نے چکن کے پیسز کو پکایا وہ ابھی پکا نہیں ہے میں نے ان کو نکال دیا صرف ہافڈن کیا ٹھیک ہے اس طرح جتنے پیسز ہیں ان سب کو میں نے آدھا آدھا پکا کے نکال دیا یہ دیکھیں اب جب نکالنے کے بعد وہ سارے پیسز پک گئے اب ایک ایک کر کے یہ جو ہافڈن ہوئے پیسز ہیں ہم نے ان کو دوبارہ ڈال کے فل کک کرنا ہے اب مطلب شروع میں آپ نے تین سے چار منٹ ہر پیس کو پکا لیا نکال کے رکھ دیں پھر اس کے بعد جب وہ تھوڑے سے تھنڈے ہونے لگیں دوبارہ ہم نے اس کو اس طرح سے تیل میں ڈال کے اب فل پکا لینا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں اندر تک جو ہے گولڈن ہو گئے ہیں اور اب اس کو ہم کریں گے سرف تو آپ اس کو مائنیز کے ساتھ کیچپ کے ساتھ جس چیز کے ساتھ چاہیں سرف کریں اور یقین کریں آپ کو بہت اچھے لگیں گے بہت مزا ہے کہ آپ کو لگے گا نہیں کہ آپ نے گھر پہ بنائے ہیں آپ کو لگے گا کہ میں کیف سی چکن کھا رہی ہوں اور اس کی سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ اس کا جو چکن ہے وہ اندر تک ٹینڈر ہو جاتا ہے آپ کو ہڑیوں کے اوپر بلکل بھی بلڈ نظر نہیں آئے گا میں آپ کو کٹ کے دکھا دیتا ہوں جبکہ بہت گرم ہے مجھ سے کٹا نہیں جا رہا ہے اس لئے میں نے نائف اٹھا لیے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بلکل چکن ہماری اندر تک گل گئی ہے بہت گرم ہے اور ٹیسٹ بھی بہت لا جواب تو چلیں فرینڈز مجھے نیکس ٹریسی پی کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ